بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو ہمیشہ کی طرح ایک بڑی اور ایکسٹوسف خبر کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اور جناب بڑی خبر یہ ہے کہ ملک میں اگلی حکومت کون بنائے گا اسلام آباد میں باجوہ بندیال فارمولے کے چرچے یہ فارمولہ کیا ہے اور خفیہ رپورٹ کے اندر اہم ترین اور بڑے انکشافات کیا کیے گے ہیں یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب لیکن پہلے پاکستان کے پچھتر برسوں کی سیاسی تاریخ کا ایک بڑا تاثر جان لیجئے جو کہ یہ ہے کہ پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے میں پاکستانی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا اہم ترین کردار رہا ہے لیکن اگر گزشتہ ساڑھے چار گزشتہ چار پرسوں میں دکھا جائے خاص طور پر دوہزار اٹھارہ کے اندخواست سے بعد ایک مقصود طبقے کی جانب سے یہ تاثر جھوٹا تاثر بنانے کی کوشش کی گئی کہ شاید عمران خان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی مدد کے باعث پاکستان میں آئی حالانکہ یہ ایک سریحن جھوٹ ہے اور پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان پونے دو کروڑ ووٹ لے کر وزارات عظمہ کے عہدے پر پہنچے تھے اور اس کے لیے انہوں نے کموں بیش جو ہے وہ بائیس برس کی سیاسی جدوجہد کی تھی یہ فارمولہ باجوا بندیال فارمولہ اگلے الیکشن کے حوالے سے کیا بتا رہا ہے کہ آئندہ حکومت ملک میں کس کی ہوگی اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ شہباز شریف کا آج یہ آنے والا بیان بڑا ہی اہم ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آرمی چیف کی تائناتی وزارعظم کا آئینی حق ہے یہ بیان انہیں دینے کی ضرورت کیوں پیچھ آئی اور فواد چودری کے اسٹویٹ اور اس بیان کا کیا مطبور مقصد ہے کہ امپورٹڈ حکومت ملک میں ایسی تائناتیوں کے خواب نہ دیکھے یہ سارا معاملہ جڑا ہوا ہے کیونکہ بڑی تائناتی ہونی ہے پاکستان میں نومبر کے مہینے میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی مدت ہو رہی ہے پوری اور نومبر کے مہینے میں جو بھی پاکستان کے وزارعظم ہوں گے وہ آرمی چیف کے ساتھ مل کر موجود آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے ساتھ مل کر ان کے مشاورت کے ساتھ ملک میں نئے آرمی چیف کا نام انونس کریں گے جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان پیپس پارٹی کی صفوں کے اندر سے عمران خان سابق وزارعظم پاکستان کے حق میں ایک اہم ترین اور بڑا بیان سامنے آیا اور وہ بیان یہ ہے اعتزاز ایسن جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کے اہم ترین رہنماں ہیں اور ہمیشہ لگی لپٹی رکھے بغیر اہم ترین بات کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا جناب کے سازش پہلے ہوتی ہے اور مداخلت بعد میں ہوتی ہے اور اگر مداخلت ہوئی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے تو پھر یقینی طور پر سازش بھی ہوئی یہ اعتزاز ایسن کا ایک بڑا بیان ہے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ پانچ جج جو ہے وہ پہنچ جائیں بیٹھ جائیں اور رات کے عدالتیں کھول دی جائیں اور پھر انہوں نے پوری ایک تاریخ بھی بیان کی کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر شریف مافیا کو ماضی میں بھی عدالتوں سے مرضی کے فیصلے ملتے رہے دوستو یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کا مطمئن نظر یہ تھا ادا کہ آپ یہ بات جان سکیں کہ پاکستان میں جو سیاسی تجزیہ نگار یہ دعویٰ کر رہے ہیں جس کے اندر اب بڑی عد تک صداقت بھی نظر آتی ہے کہ عمران خان کو گھر بجوانے میں پارلیمنٹ نہیں بلکہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا کردار ادا کیا تو پھر پاکستانی عدلیہ کس کے کہنے پر کھلتی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے غیر جانبدار ہونے کا بیان کیوں سامنے آتا ہے یہ بڑا ہی غور طلب معاملہ ہے دوستو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ کئی ویڈیو میں یہ تمام تر چیزیں سامنے رکھیں کہ ملک کے اندر یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ آرمی چیف کی تیناتی کے معاملے پر عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ کے درمیان اختلافات ہیں اب اگر اس موجودہ سینیریو کو بھی دیکھا جائے تو آرمی چیف اپنی مدت ملازمت جو ہے وہ نومبر کے مہینے میں پوری کرنے جا رہے ہیں جبکہ پاکستان کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر اتا بندیال وہ اپنی آئینی مدت جو ہے وہ ستمبر دو ہزار بائیس میں مکمل کریں گے اور اس کے بعد پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ملک کے نئے چیف جسٹس پاکستان ہوں گے اب سوال ملین ڈالر کوسٹن یہ ہے کہ پاکستان میں آئندہ آنے والے عام انتہابات کب ہوں گے اور باجوہ بندیال فرمولہ آخر ہے کیا اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ اور پاکستان کی موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اگلے آرمی چیف کی تائناتی میں ان کا کردار جو ہے وہ اہم ترین ہو اور اس وقت جو بھی وزرعظم پاکستان ہوں وہ ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق پاکستان کا اگلے آرمی چیف انونس کریں لگائیں اور پھر اگلے آرمی چیف کی تائناتی کے بعد نئے آرمی چیف کی موجودگی ہی میں ملک میں نئے آنے والے اگلے الیکشن ہوں جبکہ ملک کے چیف جسس عمرتہ بندیال ہوں آخر کار اس سارے معاملات کے پیچھے ہے کیا کیوں یہ خواہش ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کیونکہ ماضی میں اس قسم کے الزامات لگتے رہے ہیں کئی الیکشن کے اوپر اگر دیکھا جائے نوے کی دہائی کے اندر بھی کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے بعض فیصلوں کے بعد اس وقت ملک کے اندر ہونے والے الیکشن کے اندر منیورنگ کرنے کی کوشش کی گئی اور خاص طور پر نواز لیگ کے حق میں اس قسم کا ماحول بینظیر بھٹو کے مقابلے میں پیدا کیا گیا خاص طور پر ستانوے کے اندر کہ وہ مخصوص الیکشن ایک مخصوص انداز میں جیت سکے مخصوص اکثریت حاصل کر کے اس وقت جو خفیہ اداروں کی رپورٹس ہیں جو کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور تھم نل میں بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ خفیہ رپورٹ میں جو حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں وہ انکشافات جی ہیں کہ ملک کے اندر اگر فوری طور پر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان دو تہائی اکثریت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پاکستان میں وزارت عزمہ کے منصب پر فائز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جی ہاں بالکل میں نے پہلے یہ ذکر کیا کہ اس سے پہلے کچھ کس کی رپورٹس اور سروے سامنے آئے تھے جو کہ جنگ گروپ کی جانب سے اور نواز لیگ کی جانب سے کیے گئے تھے کہ اگر ملک میں جولائی کے مہینے میں الیکشن ہوتے ہیں یہ بات ہے تقریباً ایک ڈیڈمہ پہلے کی تو عمران خان ایک سو اٹھتر سے ایک سو اسی کے قریب نشستیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس موجودہ بدلتی ہو سیاسی صورتحال میں عمران خان کے حق میں جتنی بڑی عوامی لہر بیدار ہوئی اور عمران خان کے حق میں جس طرح سے لاکھوں کروڑوں لوگ پاکستان کی سڑکوں پر نکلے اور اس کے بعد عمران خان جس طرح سے اس سیاسی تحریک کو عید کے بعد آگے بڑھاتے ہوئے لانگ مارچ اور اس کے بعد دھرنے کے ذریعے موجودہ امپورٹڈ حکومت پر دباؤ بڑھا کر اس سے الیکشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد بڑی تعداد میں عوامی لہر عمران خان کے حق میں آنے کے بعد تازہ ترین جو ریپورٹس ہیں خفیہ اداروں کی ان ریپورٹس کے مطابق عمران خان جو ہے وہ دو تہائی اقصیت حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی نشستوں کی جو تعداد ہے دو سو سے دو سو پچیس کے درمیان ہو سکتی ہے جی ہاں بالکل میں تین سو بیالیس کے عوان کی بات کر رہا ہوں اس میں مخصوص نشستیں ملا کر میں یہ بات کر رہوں کیونکہ مخصوص نشستیں ملا کر اگلے عوان کے اندر کل نشستوں کی تعداد تین سو چھتیس ہو جائے گی چھے نشستیں کیونکہ کم ہوں گی اور براہراس انتخابات دو سو چھاسٹ نشستوں کے اوپر ہوں گے دو سو بھتر کی بجائے اور یہ میں نے جو دو سو سے دو سو پچیس کے درمیان سیٹوں کا ذکر کیا اس میں براہراس انتخابات کے بعد سیٹنے جیتنے کے بعد دو تیہی اکسریت یعنی کہ دو سو چھاسٹ پر اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کم و بیش یہ سمجھا اور جانا جا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ گرڑ سو کا جو فگر ہے اس کے قریب پہنچ سکتی ہے اور اس کے بعد ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر کا جو فگر ہے اس کے قریب پہنچ سکتی ہے اور اس کے بعد مخصوص نشستیں اگر اس کے اندر شامل کر لی جائیں تو یہ تعداد جو ہے وہ دو سو سے زائد ہو سکتی ہے تو یہ ہے وہ ماحول کے جس ماحول کے اندر اس وقت اسلام آباد میں باجوا بندیال فارمولہ کے چرچے ہیں اور اس فارمولے کے مطابق بازرائے کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کو یہ پیغام بھی پہنچایا گیا ہے کہ ارلی الیکشن کرا دیے جاتے ہیں ارلی کیونکہ ملک میں ان کے بقول جس اسمبلی کو پہلے اپوزیشن اور آج کی حکومت جو ہے وہ ایک سیلیکٹڈ اسمبلی قرار دیتے رہے آج ان کے خیال میں یہ آئینی اسمبلی ہے اس وقت وہ ملک میں فوری الیکشن کرانا چاہتے تھے آج ان کے خیال میں یہ آئینی اسمبلی ہے اور ان کے خیال میں اس اسمبلی کی جو آئینی مدت ہے وہ پوری ہو رہی ہے اگلے سال اگست کے اندر تو جناب اس لیے عمران خان کو اگلا برس کا اگست دکھا کر اس بات کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نومبر تک بڑی تیناتی تک ٹائم جو ہے وہ گین کیا جائے اور اس کے بعد دسمبر جنوری فروری مارچ یہ وہ مہینے ہیں یعنی اگلے رمضان سے پہلے ملک جو ہے وہ الیکشن میں جائے کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے نئی ہلکہ بندیوں کا بہانہ بنا کر اکتوبر سے پہلے الیکشن سے انکار کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کے خلاف پاکستان طریقے انصاف اب ایک دسخطی موہم بھی چلانے جاری ہے چیف الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے پورے ملک میں اتجاج بھی کیا اور اب اس موہم کے بعد وہ پاکستان طریقے انصاف یہ چاہتی ہے کہ چیف الیکشن کمیشن فل فور ریزائن کریں غیر جنبدار الیکشن کمیشن سامنے آئے اور ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں اس تمام تر صورتحال میں عمران خان کس طرح سے لے کر اس سیاسی محول کو آگے بڑھتے ہیں عید کے بعد عمران خان کے کارڈز واضح انداز میں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور شہباز شریف کا یہ بیان یقیناً اس کے اندر دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگلے وزیراعظم کے اگلے آرمی چیف کی تیناتی وزیراعظم کا آئینی حق ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ شاید عمران خان کی حکومت کو گھر بیجے جانے کے بعد اور ان سے یہ اگلے آرمی چیف کی تیناتی کا اختیار چین لینے کے بعد شاید شہباز شریف بھی اگلے آرمی چیف کی تیناتی کا جو ہے وہ فیصلہ نہ کر سکیں دیکھتے ہیں اونٹ کے سکرورٹ بیٹھتا ہے اپنا بہت خیاد رکھے گا دعویٰ میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے آلانے کے بعد